اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلیت و صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء بن مرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد والا آلہی وصحابہی مبارک وسلم وسلم علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکتلی علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا دائم الزہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار فروانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں نہ ان کا آپس میں کوئی لیندین ہے نہ کوئی رشتہ اللہ کے قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے جب دوسرے لوگ در رہے ہوں گے تو انہیں کوئی در نہ ہوگا اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا ناظرین کرام آج ایک ایسی ہی ہستی کام ذکر کرنے والے ان کا ذکر پاک کرنے والے بہت بلند مقام اور آج بہت سی چیزیں آپ کو کلیر بھی کرنی ہے صاحب یہ جو چوتی پانچفی اور چھٹی صدی ہجری ہے ناظرین یہ میں عموما کہتا ہوں بڑی تربلنس کی صدیہ ہیں لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت پیاروں کو اتارا ہے اس میں سے ایک پیارے کا تذکر آجا ہے اور ان کے خداموں اور ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں ہم اپنا نام شامل کرانے کی کوشش کریں گے حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمہ کا ذکر ہے ناظرین امام محمد غزالی علیہ الرحمہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشت ستارہ ہیں جن کی کرنے پانچفی صدی ہجری کے وسط میں دنیا اسلام میں نمودار ہوتی ہیں ناظرین امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی فکر انگیز نظریات کے سبب مسلم دنیا پر وہ گہرے نقوش چھوڑے ہیں جو آج بھی اسلامی فلسفہ علم و حکمت تصوف و روحانیت معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کی اصلاح کیلئے ایک اساس سمجھی جاتی ہیں آپ کا نام محمد بن محمد بن محمد بن احمد توسی الماروف غزالی ہے کنیت ابو حامد تھی آپ کی پیدائش توس کے علاقے میں سن چار سو پچاس ہجری میں ہوتی ہے اور آپ کے والد اون بن کر یعنی سوچئے ناظرین کہ اب بنت کیسے ہو رہی ہے ذرا سمجھئے گا کہ والد کیا کرتے تھے اور مقام اللہ تعالی نے آپ کو کیا عطا کیا کہ آپ کے والد اون بن کر اپنی دکان میں فروخت کیا کرتے تھے جو کہ توس ہی میں واقع تھی امام غزالی علی رحمہ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی ناظرین کہ آپ نے درس و تدریس کا کام بھی کیا بادشاہوں کے دربار میں بھی علمی مباحث کا حصہ بنے رہے اور اس سے بڑھ کر علمی میدان میں قلم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہوئے بے شمار کتب آپ نے تصنیف کی ناظرین کے نام آپ جانتے ہیں کہ بغداد بیسیکلی اس وقت علوم کا مرکز تھا اور آپ کی کم عمری میں بغداد کی جامعہ نظامیہ جو بغداد جیسے علوم کے مرکز کا مرکز تھی اللہ تعالی نے آپ کو مقام عطا کیا کہ آپ اس کے وی سی یعنی وائس چانسلر بنے امام غزالی علی رحمہ وہ واحد مسلمان فلسفی ہیں جن کا کام اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے بنیادی طور پر اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں صاحب کیا آپ کا مقام کیا ذرا سنیے کہ امام غزالی علی رحمہ وہ واحد مسلمان فلسفی ہیں جن کا کام اہل مغرب تک برائے راست پہنچا غزالی کی تعلیمات نے اہل مغرب کو بہت متاثر کیا نہ صرف تحافات الفلسفہ کے ذریعے بلکہ امام غزالی علی رحمہ کے کام نے روحانیت کے میدان میں بھی عیسائیت پر ایک گہرہ اثر چھوڑا خدا کے وجود پر غزالی علی رحمہ کے دلائل کئی مغربی فلسفیوں نے استعمال کیے جس میں سینٹ تھومس بھی شامل ہے اب ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلائس پاسکل ستروی صدی کا ایک فرانسیسی فلسفر ریاضی دان تھا ناظرین اس کو ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر ایک بڑا مقام حاصل ہے جس نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے مشہور زمانہ دلیل دی کہ اگر انسان مان لے کہ خدا ہے اور اپنی زندگی اسی عقیدے کے تحت بسر کرے تو آئندہ زندگی میں اگر جنت ہوئی تو ہمیشہ کے لئے اسے مل جائے گی اور اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی گھاٹا نہیں لیکن خدا کو نہ ماننے کی صورت میں اگر زندگی بعد از موت ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑے گا جو سراسر گھٹے کا سودا ہے پاسکل کی یہ تھیوری ناظرین بڑی تفصیل میں ہے مگر دلچسپ بات کیا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جو زادت تر حصہ ہے وہ امام غزالی علی الرحمہ کی کتب سے لیا گیا ہے جس میں خاص طور پر آئی آئی علوم دین اور میزان عمل شامل ہے حتیٰ کہ جو مثالے اور تشبیحات امام غزالی علی الرحمہ نے استعمال کی ہیں وہی پاسکل نے تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ استعمال کی ہیں بس آخری بات ارس کر رہا ہوں ناظرین کہ ایک مقام تو وہ ہے کہ جہاں پر آپ کا جاؤ حشم نظر آتا ہے اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر آپ کی فقیری اور آپ کی جو صوفیزم ہے آپ کا وہ نظر آتا ہے یعنی اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ بہت برپ پوشات میں رہتے تھے بہت بہترین سواری میں رہتے تھے اور جب دل کی دنیا بدلی تو کیا ہوا کہ سیدنا عبدالرحمان توسری علیہ الرحمن نے عرش کیا آپ مکہ میں موجود تھے قابت اللہ کے پاس موجود تھے عرش کیا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا کوئی کپڑا نہیں ہے بڑے پڑا گندہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے تو آپ چونکہ امام وقت ہیں پیشوائے قوم ہیں ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں امام غزالی علیہ الرحمن نے جواب دیا کہ ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہے اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے جبکہ کائنات کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و ذر اکھٹا نہ کیا اور میری کیا حیثیت ہے کیا حقیقت ہے یعنی ایک انتہا وہ اور ایک انتہا یہ ہے آج ناظرین امام غزالی علیہ الرحمن پہ انشاءاللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز پینلس موجود ہیں پہلے شخصیت ممتاز عالم دین مطع علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب دوسری شخصیت شیخ الحدیث محترم جناب علامہ بدر الزمہ خادری صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز مذہبی سکولر محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید عزر صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم شکریہ وآلیکم السلام علامہ صاحب بڑا دلچسپ موضوع ہے خاص طور پر مشرقی دنیا کے لئے اور مغربی دنیا کے لئے کیونکہ ظاہر ہے ایک بحث ہے اور میں چاہتا ہوں اس بحث پر ہم ضرور آئیں گے کہ سائنس کے سارے راستوں کو امام غزالی علی رحمان نے مادلہ روغ دیا یہ ایک کلیم ظاہر ہے وہاں سے ہوتا ہے ہمارے یہاں سے بھی ہوتا ہے لیکن اس سے قبل اس پر آئیں ایک سوال جو بنیادی طور پر ہے کہ پہلے تو ان کا جو خاندانی تعرف اور جو شجرہ نصب ہے یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے دو شیر روح غزالی کی نظر کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرہ لا یحضنوں کر خیرت کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر کیا بات ہے سبحانہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر بھی ایسا ہی ہے یہ خیرت کی گتھیوں سے لے کے صاحب جنوں تک کا سفر ہے امام غزالی آپ نے ابھی ان کا تعرف کروایا ابو حامد حجت الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالی اتوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اچھا نام پکارتے ہوئے کتنا میچھا محسوس ہوئے نام ہے ہی ایسا کہ نام کیا ہے کہ گویا بگڑے ہوئے کام بنتے جاتے ہیں سبحان اللہ نام کیا ہے بجائے خود وظیفہ ہے سبحان اللہ آپ محمد بن محمد بن محمد کہتے جائیں اللہ کام بنتے چلے جائیں گے کام بنتے چلے جائیں گے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی یہ نام کی بھی برکت ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے محمد علی جناہ دیکھئے محمد بن محمد الغزالی دیکھئے سبحان اللہ اور امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے تو المحمدیون کی پوری اسناد نکل کر دی ہیں جن جن آئمہ کے اسنام سب کے نام محمد ہیں استاد کا نام شیخ کا نام اس کے شیخ کا نام سبحان اللہ اور محمد ورسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ تو یہ محمدیوں کی وہ سلکے درر کے چمکتے ہوئے گوھر نیاب ہیں سبحان اللہ امام محمد الغزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور میں سمجھتا ہوں فخرِ توس ہیں وہ ایریہ اجم کا علاقہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس کا تارف اور اس کا نام آپ کی وجہ سے زندہ ہے زندہ ہے توس آپ کی وجہ سے اچھا توس اب مشہد میں زمبی ہو گئے نظرہ وہ ایک ہی علاقہ ہو گئے مشہد اور اس کے مضافاتی علاقے جہاں اس امانے میں توس کہلاتے تھے تو آپ نے دیکھئے ایک کالین باف گھرانے میں آپ نے جنم لیا ہے کوئی بہت بڑے پیچھے آئمہ نہیں ہیں بہت بڑے بڑے کوئی اکابر محدثین نہیں ہیں لیکن ماحول ایسا تھا ارت گرد ماحول ایسا تھا عالم اسلام کا اس وقت علم اور اہل علم کی قدر تھی علم کی طلب تھی اللہ اور علم و عرفان کی اہمیت کا احساس کیا بات جیسے آپ نے کہا چوتھی اور پانچمیں صدی حجری جو ہے یہ جنیت صاحب ایک طرف حضور داتا گنجبخش علی حجویری کی صدی ہے اہا ایک طرف حضور غوث آزم کی صدی ہے بھئی سبحان اللہ ایک طرف یہ امام فخر الدین رازی کی صدی بن رہی بھئی سبحان اللہ کیا بات پانچمیں اور چھٹی اور ایک طرف شیخ اکبر امام محید دین ابن عربی ابن عربی رحمت اللہ اور امام ابن رشد جیسے فلسفی یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں اور یہ وہ دور ہے وہ زمانہ ہے جب مسلمان صرف علمی عرفانی اعتبار سے نہیں سیاسی اور عسکری اعتبار سے بھی دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے تھے پوری دنیا پہ سلجوکی سلطنت جو ہے اس کا عروج تھا اس کا زور تھا اور علوم اور فنون اور آپریٹ وہ ترکی سے ہو رہی تھی علوم اور فنون جو ہیں اور ترکی سے لے کے بغداد تک ان کے اثرات تھے آپریٹ وہاں سے ہو یہ نظام الملک توسی جو ہے اسی سلطنت کے تحت تو کام کر رہے آپ سوچئے جو ادارہ غزالی جیسے سٹوڈنٹ تیار کرتا ہو اس کے پرنسپل اور وائس چانسلرز اور اس کے مدرسین اور اسادسہ کا لیول کیا ہوگا میں نے کہا نا کہ بغداد چونکہ علم کا مرکز تھا مرکز کے مرکز جو ہے جامعہ نظامعہ پھر اس وقت بہت بڑا بغداد سے بھی بڑا علمی مرکز جو تھا بغداد تو سیاسی اعتبار سے زیادہ جانا جاتا تو شہرت بہت دی وہ تھا نیشہ پور نیشہ پور ٹھیک ہے نیشہ پور وہ ہے جس نے امام غزالی رحمت اللہ کو اصل میں غزالی بنایا اور غزالی کا اصل تعرف علمی مقام اور عالم اسلام کا پہلا مدرسہ جامعہ بے حقیعہ یہ وہی نیشہ پور میں قائم ہو جہاں امام غزالی پڑھیں اور انہیں تعلیم حاصل کیا اور پھر پڑھایا ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سن کے ایک طرف سبحان اللہ کی صدا ہے اور دوسری طرف دل کٹ رہا ہے میں اس پر بات کروں گا ایک بات بتائیے علمی صاحب ابتدائی تھوڑی سی گفتگو ہوئی لیکن میں چاہتا ہوں تیزی کے ساتھ چیزوں کو لے کے ہم آگے بڑھیں کیونکہ بہت بڑی شخصیت ہے اور لوگوں کے پاس مواد پہنچنا چاہیے ایک بات تو آپ کا خاندانی تعرف اسی ربط میں کوئی بات آپ فرمانا چاہیے لیکن جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے اس میں میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ والدِ گرامی پردہ فرمانے والے ان کا ظاہر کام کرتے تھے کچھ رقم جمع کی اپنے دوست کو دی اور دیئے کس دیئے کہ تعلیم پوری ہو جائے یہاں سے ذرا کہ والد کا کیا کردار ہے کیا بنیاد ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رقم جو مراث میں آئی میسر آئی اسی رقم سے پھر آپ کا تعلیم پر تعلیمی سلسلہ آگے بڑھا امام اغزالی رحمت اللہ تعالی جب شخصیت کو میں دیکھتا ہوں تو بطور خاص مجھے تبرانی کی ایک روایت یاد آ جاتی ہے رسالت امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ زہبہ صف و دنیا دنیا کا اجلاپن جاتا رہا دنیا کا اجلاپن جا رہا ہے اور جاتا رہا فلا مجبقا منہا اللہ القدر اور اب سوائے گدلے پن کے کچھ باقی نہیں ہے اور اس گدلے پن کو دور کرنے کے لیے ہی رسالت امام علیہ السلام کی امت میں سے امام غزالی جیسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس گدلے پن کو دور فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرتی جو خرابیاں تھی بے رہ روییاں تھی ان کو اس کو دور کیا اور امام کوشہری نے ایک بڑی شیبات کی تین اصاف بیان کیے اللہ کے نیک بندوں کے صالحین کہ آپ فرماتے ہیں ان کا پہلا وصف یہ شکلوہ باللہ ہر وقت ان کا ذہن مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مشغولیت ان کی وہاں رہتی ہے فراتے ہیں فراروہ اللہ جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اللہ ہو اور فرماتے ہیں ہموہ اللہ اور جب بھی سوچ اور فکر ان میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے آتی ہے اللہ اللہ تو گویا ان کے ظاہر و باطن پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اسی غلبے کے پیش نظر یہ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد جیسے ابھی آپ فلسفے کی بات کر رہے تھے امام کبلہ شہزاد صاحبی فرما رہے تھے اور فلسفے کو متقلمین کو باطنیاں کو ان سارے عقائد کو آپ نے کھنگالا اور دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے رخش پڑھتا اختتام آپ کا تصوف پہ ہوا اور تصوف بہترین چیز تھی اور آپ یہ دیکھئے تصوف کے حوالے سے فلسفہ اور تصوف کا جب موازنہ کیا جائے تو ابن سینہ کی طویل ترین گفتگو کے بعد ابو سعید الخیر نے فرمایا تھا کہ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں ہم شاید اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں علامہ محمد اقوال نے فرمایا تھا علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے اور اسی لذت شوق کے حامل امام غزالی ہیں اور اسی نعمت دیدار کے حامل بھی امام غزالی ہیں اور امام غزالی جب شام تشریف لے جاتے ہیں اور جب بیت المقتص تشریف لے جاتے ہیں وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے قیام فرمایا ابراہیم خلال اللہ کی اپنے مزار انور پر قیام فرمایا اور فرمایا کہ میں تین باتوں کا وعدہ کر کے یہاں سے نکلتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے میں کسی بادشاہ کے دروازے پر نہیں جاؤں گا پہلی بات فرما دوسری بات یہ ہے کسی بادشاہ سے عطیہ وصول نہیں کروں گا اور تیسری بات میں کبھی مناظران مباحثے میں نہیں پڑھوں گا اچھا اس پہ تو ہم آئیں گے ظاہر یہ تو ایک ڈیٹیل موضوع ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ضروری لوگوں کو جانی چاہیے کہ جو ورسے کی رقم آپ نے دی نے کسی کو کندن بنانا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی مدرسے میں پڑھیں امام غزالی بن کے نکلتے ہیں یہ ظاہری اسباب کے یہ لوگ یہ محتاج نہیں ہوتے ان کی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو رہی ہوتی ہے ان ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہوتے اور آپ نے سلسلہ تاریم کو جا رہا اور آپ دیکھیں جب آپ بغداد پہلے بار تشریف لائے تو آپ کے بدن پر پانچ سو دینار کا لباس اور آپ کی سواری تھی دونوں چیزیں ان کی قیمت پانچ سو دینار تھی لیکن جب تصوف اور زہد اور تقویٰ کو اختیار کیا تو آپ کے اس پندرہ دن کی رات کا جو تھا وہ لباس اور وہ آپ کے پاس موجود تھا پھر اس مقام پر آپ ایک انتہا وہ تھی اور ایک انتہا یہ ہے بلکہ چیزیں ناکس سب ایک بات ہی بلتا ہے یہ چوتی صدی پانچوی صدی چھٹی صدی ظاہر ہے یہ اس صدی کے اندر جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا میں ایک اور بات دیکھ رہا ہوں جیسے آپ کا بنیادی طور پر جو معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چونکہ ظاہر ہے ہم تو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو چنا ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو بھیجا گیا یعنی آپ ابھی میں وہاں نہیں آ رہا کہ جہاں آپ ویسی ہیں اپنا جامعہ نظامیہ کے وہ سیٹ چھوڑ کے آپ نکلتے ہیں تصوف کی طرف اور وہاں پر غوث عظم دستگیز شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں پہلے تو یہ کہ جس مقصد کے لیے اس صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد آپ کے نزدیک کیا ایک عام انسان اگر سمجھتا ہے تو کیسے سمجھے اس بات کو جی ہاں بہت شکریہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور زوال تھا ایک اسلامیک سٹیٹ کے لیے اب باسیوں کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور سلجوکیوں کا دور حکومت جو تھا وہ آ چکا تھا تو جب بھی امت دور زوال سے گزرتی ہے یا کوئی قوم دور زوال سے گزرتی ہے تو اس میں لوگ جو ہیں وہ مذہب کی طرف اور تصوف کی طرف راغب ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک واحد سہارا مذہب میں ہی ان کو ملتا ہے اور ظاہر سے زیادہ ان کا رجحان اپنے باطن کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اصل چیز جو امام غزالی کے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ ہر ذہین آدمی ایسا ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے جس میں question arise کرتے ہیں اور امام غزالی کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتے تھے یعنی ان کی کل کی جو کیفیاتی بدلتی بھی تو رہی نا لیکن جب انہوں نے مختلف قسم کے علوم کو پڑا صرف کو پڑا نحو کو پڑا علم القلام کے ماہرین کے پاس بیٹھے تمام طبقہ فکر کے ساتھ انہوں نے مجالست کی صحبت کی اور بلا تفریق کہ یہ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں حتیٰ کہ زندگہ اور ملاحدہ کو بھی دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے پاس حقیقت نہیں ہے تو ان کے اندر ایک بے سکونی تھی اندر سے سکون تلاش کرنا چاہتے تھے پھر انہوں نے بیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک جتنے طبقہ فکر کو سٹڈی کیا ان کے ساتھ رہے ان کا لٹریچر پڑا ان کا جائزہ لے کر انہوں نے سوچا کہ یہ سارے حقیقت سے دور ہیں اور یہ پوسٹ کی بات کرتے ہیں ان کے پاس حقیقت نہیں حقیقت کہاں ہے وہ تصوف میں ہے وہ دل کی دنیا کو آباد کرنے میں ہے تو سب سے زیادہ ان کی سیرت کے بارے میں جو چیز جو کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ ان کی اپنی ہی بائیوگرافی المنکز من الدلال ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سفر تیہ کیا اور بے سکونی کے عالم سے گزرا اور صوفیاء کے گروہ کے پاس پہنچا تو میں اس نتیجے اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے پاس حقیقت ہے ان کی زندگیاں بہترین زندگیاں ہیں اور ان کا طریق بہترین طریق ہے اور ان کا اخلاق سب سے پاکیزہ اخلاق ہے جب اس نتیجے پر پہنچے تو پھر انہوں نے لوگوں کو بھی تصوف کی طرف راغب کرنے کے لیے سبحان اللہ تصوف کو ایک سائنس بنا دیا سبحان اللہ اس سے پہلے جتنے متصوفین گزرے تھے صوفیاء گزرے تھے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ابو حارث محاسبی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور حضرت جنائد بغدادی کے منقولات جو ان تک پہنچے حضرت باعزید بستامی کے جو پہنچے اور حضرت ابو طالب مکی کی کوتل قلوب کا مطالعہ کیا تو اس کے بعد پھر وہ کمپلیٹ صوفی بن گئے انہوں نے تصوف کو سائنس بنا دیا لیکن آج کے دور میں متجددین جو ہیں خاص طور پر یہ جو مغرب ہے وہ یہ کہتا ہے سب سائنس کی تو راستے آپ نے روک دی یہ کلیم صحیح ہے کہ غلط ہے کیا ہے یہ سائنس کے راستے کبھی بھی نہیں رکھتے اصل میں علم جو ہے وہ انسان کی دونوں آنکھیں روشن کرتا ہے ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی دنیا کی بھی اور دین کی بھی صوفی کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ سائنس کو سٹیڈی نہ کریں صوفی کبھی نہیں کہتا کہ آپ جدید تعلیم حاصل نہ کریں کیونکہ جدید تعلیم تو اس کی ترگیب تو قرآن دے رہا ہے کوئی بھی صوفی ہمارا ایسا نہیں گزرا کہ جس کو علوم متداولہ پر دسترس نہیں تھی جو بڑے اکابر صوفیہ ہیں آپ کیا کہنے ہیں کہ ابن عربی جو ہیں وہ اپنے عہد کی سائنسے سے واقف نہیں تھے بلکل واقف تھے ابن رشد سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں بلکل ٹھیک ہے اور جو بولی سینہ تھے آج ہم ان کو فلسی کہتے ہیں لیکن اپنے دور میں تو وہ سائنٹسٹ بھی تھے آج تو علم کی برانچز بہت وسیعہ چکی یہ سنہرہ دور ہے سنہرے لوگ تھے ہمارے تو وہ جب حضرت ابو سعید ابو الخیر کے پاس گئے تو شیخ نے ان کے بارے میں بعد میں فرمایا کہ جس چیز کو میں دیکھتا ہوں یہ اس کو جانتا ہے تو کیا وہ سائنسے سے واقف نہیں تھے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فلسفے سے جو تصوف کی طرف قدم اٹھایا وہ فلسفے کی نفی نہیں کرتا فلسفے کو اسلامائز کرتا ہے ہمارے عہد میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے تو کیا وہ اپنے عہد کے علماء سے علم میں پیچھے تھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس عہد کا علامہ کون تھا تو صرف علامہ اقبال کا نام ہی ذہن میں آئے گا جن کو دوریا نے علامہ تسلیم کیا باقی لوگوں کو اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوریا آپ کو علامہ کہتی ہے انہوں نے امام غزالی سے کہ یونانی فلسفہ کی خرابیاں کیا ہیں تو انہوں نے پہلے ایک کتاب لکھی مقاصد الفلسفہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ارستو کا فلسفہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب لکھی تحافت الفلسفہ اس میں انہوں نے یونانیوں کا رد کیا اور فرمایا کہ ان کے بیس حقائد جو ہیں وہ درست نہیں ہیں ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ارستو، افلتون، مقرات، شقرات حقیقت جو ہے وہ کھول کے رکھ دی سامنے بنیادی طور پر کیا ہے اچھا جی اب اللہم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ان کے دورے طالب علمی کے اسفار ہیں یہ بڑے حسین ہیں اور یہ ٹرانزیٹری پیریڈ بھی ہے امام غزالی علیہ رحمہ کی کلپ کی قیفیت کا بھی اور ظاہر ہے آپ کے جو جثمانی قیفیت تھی جس کے اندر جو ہے آپ منتقل ہوتے رہے ہیں مختلف علاقوں میں لیکن فائنلی وہی بات ہے پہلے ان اسفار پر بات کرتے ہیں دیکھئے ابھی آپ پوچھ رہے تھے امام غزالی کو اللہ نے کیوں بھیجا امام غزالی کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ عشق کو عقل سے منوا کیا ہو امام غزالی کا کریڈٹ یہ ہے عقل سے عشق کو منوانا ہے امام غزالی کی کل زندگی کا حاصل یہ ہے اور ان کا مقصد حیات ہی یہ تھا کہ عشق کو عقل کے پیمانے پر یعنی عقل کو وحی کے آگے سجدہ ریز کیسے کروانا ہے یعنی اس کو میں دوسرے لفظوں میں سمجھ لوں کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دور آئے گا کہ متجددین آئیں گے جو عشق کو عقل کے پیمانے پر دیں گے تو پھر وہ مجھا پڑھ لیں دیکھئے وحی کیا ہے یو منونا بلغی بن دیکھے خدا کو ماننا ہے بن دیکھے رسول کو ماننا ہے بن دیکھے وحی کو ماننا ہے بن دیکھے فرشتوں پر ایمان لینا ہے بن دیکھے آپ نے آخرت پر ایمان لینا ہے تو گویا بن دیکھے یہ سارے سسٹم اور نظام کو یوں ماننا ہے کہ جیسے کوئی دیکھ کے بھی نہ مانے غیب کو شہود بنانا ہے غیب کو شہود بنانا ہے سو امام غزالی اس لیے آئے تھے کہ اس غیب کو شہود بنا کے دکھائیے اقلی طور پر وحی کو شریعت کو طریقت کو روحانیت کو معرفت کو تعلق باللہ کو جو سارا انویزیبل سسٹم ہے اس کو آپ اقل کے پیمانے پر اور لوجیکلی ثابت کیجئے اس کے لیے غزالی چاہیے سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لو کشف الغتاؤ مزدت یقین فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ہمارا تعلق باللہ ایسا بنا دیا اور توحید ایسی سمجھا دی ہے کہ رب کریم خود بھی سارے حجاب اٹھا کے سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں کرتی بھر اضافہ نہیں ہوگا آہا یعنی اس حد تک ایمان پہت چکا ہے جی ایمان کا پیمانہ اتنا لگ رہے اللہ 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 اس میں کوئی گنجائش نہ رہے یعنی مکمل مصفہ مجلع کر دی اس کے لیے جنہے سب یہ ساری تیاری چاہیے تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام غزالی کا وجود قدرت کی لیبارٹری اور تجربہ گاہ تھا سبحان اللہ اسفار پہ آئیے اسفار یہ سارے اسفار جو تیہ ہو رہے تھے یہ اس کی تیاری ہو رہی غزالی کو باطنی طور پہ روحانی طور پہ فکری اور ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا تھا کہ صاحب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود اپنی امت میں سے کسی ایک عالم کو سکولر کو محقق کو منتخب کرنا چاہیں تو وہ غزالی ہو اللہ حویٰ سو آپ نے عالم مراج پہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا واقع ہے امام غزالی کو ہی پیش کیا تھا انہیں کو پیش کیا تھا دلیل کے طور پہ تو وہ تیاری ان اسفار کے دوران ہوئی امام الحرمین جیسے اساتذہ سے آپ نے پڑھا اور آپ نے عرب و عجم کے اساتذہ سے اور شیوخ سے پڑھا پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں کوئی علمی مرکز تھا آپ توس سے لے کر نیشہ پور اور بغداد شریف اور حجاز مقدس تک گئے اور جدید علوم بھی اور یہ بھی میں عرض کر دوں ابھی ہم بات کر رہے تھے اس زمانے کی سائنس فلسفہ ہی تھا آہا آہا جب تک آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے آپ غزالی کی غین تک بھی نہیں پہنچ سکتے اس زمانے کی سائنس ایکشلی فلسفہ تھا تھا ہی فلسفہ فلسفی سائنس تھی یہ آج والی جو سائنس ہے نا انفرمیشن ٹیکنالوجی اور یہ سارا یہ تو اب آیا بعد میں آیا یہی وجہ ہے کہ یورپ سے سٹوڈنٹس آتے تھے وہ فلسفہ پڑھنے کے لئے آتے تھے یورپ کی جو رینیسینس کی موومنٹ ہے اور جو نشت سانیہ کی تحریک وہ تو تین سو سال سے شروع ہوئی ہے نا ابھی یہ والی جو آج کی جدید سائنس سے ان کا اس وقت وجود نہیں تھا یہ نابود تھیں ان کی تو اب بات ہی نہ کیجئے غزالی کے زمانے کی سائنس فلسفی تھی اور لوجک تھی جو ارستو سے لے کے ابن رشت تک پہنچی تھی غزالی کا کمال اور کریڈٹ یہ ہے کہ وہ آج کی جدید دنیا کو قدیم دنیا سے ملانے کے لئے بریج ہے اگر غزالی بیچ میں سے نکل جائے تو آپ کا اپنے ماضی سے ہر علمی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ وہ تیاریاں تھیں اسفار تھے یہ سارے ان بڑے بڑے مدارس جس میں نے پہلے نام بھی لیا مدرسہ بے حقیہ اب غزالی کا ذوق دیکھئے جنیس صاحب کیا تھا صوفیہ کہتے ہیں اوجب اور تکبر نخوت امام غزالی کی ابتداء یہ تھی کہ ایک جامعہ میں اس زمانے کے بڑے مرکز علمی میں آپ داخل ہوئے تو استاد شاگرد کو پڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا قَالَلْغَزَالِيُكْزَاء آہا غزالی کا ریفرنس دیا جا رہا ہے غزالی کی زندگی میں ایک بڑے علمی مرکز میں دمشقی بات کر رہے ہیں آپ ہی میرے خالی نہیں نیشاپور میں نیشاپور میں نیشاپور میں یہ ہیں غزالی یعنی وہ دل کی کیفیت اس وقت تبدیل ہو چکی ہونا شروع ہوئی تھی پہلی چوٹیں تھیں وہ لگ رہی تھی لیکن ایک واقعہ ہے میں قطع کلام کی معزد ایک واقعہ ہے جو ظاہر ہے آپ کے بھائی صاحب کا واقعہ ہے جو آکے انہوں نے جو ایک تنبیہ فرمائی تھی میں چاہتا ہوں کہ امام احمد غزالی علیہ الرحمنی جو تنبیہ فرمائی تھی وہاں سے دل کی دنیا تبدیل ہوئی اس سے بات کا آغاز کریں گے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے درود پاک پاک وفا ہے آپ اور ہم مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں درود پڑھتے بھی ہیں درود سنتے بھی ہیں اور انشاءاللہ پھر گفتگو آگے بات سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعالی آلہ وصحبہ وفارک وصل اللہم صل علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک خوش آمدید خواتین و عزرات بات ہو رہی ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمہ کے حوالے سے تو ناظرین ان کی اقوال پہ بھی تو بات ہونی چاہیے آئیے ذرا سنیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خباست قلب کو ظاہر کرنے والی تین چیزیں ہیں حسد ریا اور عجب جیسے اب یہ اللہم صاحب فرما رہے تھے خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا عجب ہے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا یعنی مال و دولت اور جاہو حشمت کی خواہش رکھنا سمندر کا پانی پینے کے مترادف ہے کہ جس قدر پیا جائے پیاس زیادہ لگتی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بھوک کے بغیر کھانا مکرو ہے کھانے میں نقص مت نکالا کرو اگر نا پسند ہو تو مت کھاؤ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے عالی درجے کی دولت زبان زاکر دل شاکر اور فرما بردار بیوی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپائیوں کی صفت ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تکلیف بہت بڑھ جائے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جسے اگر وہ سنے تو رنجیدہ ہو وہ غیبت ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ظالم کی موت پر ملول ہونا بھی ظلم میں شامل ہے ایک اور جگہ ناظرین فرماتے ہیں اور کیا کمال بات ہے توجہ سے سنیں فرماتے ہیں کہ کتے سے پانچ خسلتیں سیکھو پہلی بھوکا ہوتا ہے مگر اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا دوسری بات تمام رات جاتا ہے اور مالک کے گھر کی چوکی داری کرتا ہے تیسری بات خاک کتنا ہی ماریں کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا چوتی بات اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا اور پانچوی بات اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازم ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہے اور عورت کے گھر میں ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اس وقت تک فائدہ نہیں پاسکتے جب تک کہ مال حرام سے پرہیز نہ کرو اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مال حرام سے صدقہ دینا ایسا ہے جیسے ناپا کپڑے کو پیشاب سے دھو لیا چاہے ان اقوال کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب دل کی دنیا امام محمد غزالی علی رحمہ کی تبدیل ہو رہی ہے ظاہر ہے ایک جاؤ حشم ہے آپ کے پاس ایک سیٹ ایک پوسٹ ہے دنیا آپ کو جانتی ہے آپ کے مقام کو آپ کے مرتبے کے آگے سر جھکاتی ہے اور ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں آپ بیان کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں اس واقعے کو بیان کیے کہ جہاں آپ کے بھائی امام احمد علی رحمہ جو خود ایک بہت بڑے صوفی تھے کچھ جملے فرمائے تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی دل کی دنیا کیسے بدلی المنقذ منت دلال میں آپ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز درست و تدریس سے میں مشہول رہا اور کرتا رہا فرماتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے استرابی کیفیت بڑھ گئی اور میں تذبذب کے عالم میں رہتا تھا گوب مگو کی کیفیت میں رہتا تھا میری نفسانی اور دل کی خواہشات کے ماں بین جو ہے نا وہ ایک کشمکہ شروع ہو گیا اور دل چاہتا تھا کہ کہیں نکل جاؤں آپ فرماتے ہیں ایسی اور حالت میری پھر یہ ہوئی کہ میری قوت گویائی کم ہوتی چلی گئی سپیکنگ پار کم ہوتی چلی گئی کنونسنگ پار میری کم ہوتی چلی گئی فرماتے ہیں ڈائجیسل سسٹم میرا نظام حضم جو ہے وہی متاثر ہوتی باہ کو بلایا گیا علاج روایا گیا لیکن سب اس بات پر ناکام ہوئے بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سفر کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھا رہا تھا تو میرے بھائی جو ہے وہ تشریف لائے اور انہیں کہا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہیں لیکن کیا بات ہے اپنی دل کی کیفت کو آپ کیوں نہیں بدلتے جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لیں فرماتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے روانہ ہوا اور میں نے اپنا سفر شروع کر دیا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی علم ان کے عمل پر تصدیق مہر ثبت کی آقا کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ ان کی تحریر پر میں یہاں بطور خاص ایک واقعہ بتائیے 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 میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گے ابو الفتح آمری بن نجا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو مجھے اونگ آ گئی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر رسالت کے زیارت کی میں نے آپ تشریف لائے اور آپ کے سامنے آئمہ عربہ نے اپنے اپنے فقی مذاہب پیش کیے آئمہ عربہ نے اپنے اپنے فقی مذاہب پیش کی اور آپ نے ہر ایک پر تائید اور تصدیقی مہر ثبت فرما دی یہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر ایک لیڈر ایسا آیا جو کہ عقائد باطلہ کہا تھا تو وہ اسے رسوا کے وہاں سے جانا پڑا ان پر تصدیقی مہر ثبت ہوئی فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کہا یا صلی اللہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تو کیا میں کچھ اس میں سے پیش کروں تو آپ نے فرمایا ہاں پیش کروں پھر فرماتے ہیں میں نے قوائد العقائد سے میں نے پڑھنا شروع کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتا چلا گیا جب میں یہاں پہنچا وَإِنَّهُ تَعَالَى بَاسَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْقَرْشِيَّ مُحَمَّدًا جب میں نے اتنا پڑھا تو میں نے رخِ انور دیکھا انتہائی مسکراہت سبحان اللہ سبحان اللہ خوشی کے آثار تھے تو فرمایا غزالی کہاں ہے اسے بلائے میرے پاس اسے امام غزالی حاضر ہوتے ہیں تو کہا یہ غلام حاضر ہے آگے آپ نے دستے اکثر بڑھایا تو امام غزالی نے بوسا دیا اور تائید فرمائی اب بھائی یہ بہترین کتاب ہے یعنی اس کا مطلب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزدیق شدہ کتاب ہے شیخ بن عربی فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے اگر کافر پڑھ لے تو اس کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جائے اس قدر تاثیر ہے اس قدر تاثیر ہے اس قدر تاثیر ہے اور بہترین کتاب ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اور وہ ابھی علامہ مجیدی صاحب ذکر فرما رہے تھے واقعہ کا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں اس کا بھی تھوڑا اختصار سے ذکر کرتا چلوں کہ اسمائی لکیل الرحمہ روح البیان میں صاحب حضور البحار ابو الحسن شازیل الرحمہ کا کال نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں مسجد اقصہ میں تھا تو مجھے وہاں نید آگئے مہوے خواب تھا سہن میں ایک جمعہ غفیر تھا اور لوگ گروہ در گروہ آ رہے تھے تو میں نے پوچھا اتنے چمکتے روشن چہرے والے کون ہیں پتہ جلا جس سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور حسین بن حلاش سے ظاہر ہونے والی بات پر سفارش کے لیے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک سوال کیا آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی ماند ہیں تو کیا مجھے کچھ دکھا دیجئے آپ نے امام غزالی کی روح کو اشارہ فرمایا کہ آپ ادھر آ جائیے تو آپ نے آکے پہلا سوالی ان سے کیا کہ آپ یہ بتائی اب جب سوال کے امام غزالی کی روح سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا لمبا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سوال کا جواب تو اس کے مطابق ہونا چاہیے آپ کا جواب بہت تفصیل لی ہے تو آپ نے عرض کیا بات یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا ماتل کا یمینی کا یامو صاحب کی ہاتھ میں کیا ہے تو آپ جواب تو اس کا ایک ہی تھا لیکن آپ نے دس اصاف بیان فرمائے اصل میں بات یہ تھی کہ بفور محبت اور غلبہ شوق میں کلام کو طول دیا تو میں بھی غلبہ شوق اور بفور محبت میں کلام کو طول دے رہا ہوں تاکہ آپ سے ہم کلام زیادہ دیر تک رہ سکوں زیارت بھی ہوتی رہے زیارت بھی ہوتی رہے ہم کلام ہوتا رہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ اب آم غزالی اس مقام پر فائز تھے جس کا ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے رسالت جی اچھا ایک اور بات اس میں تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ساتھ ایک ایڈیشن کر دیجئے دو جملوں کے اندر تاکہ بات مکمل کر کے ہم ڈاکس صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ایک واقعہ وہ بھی تو ہوا تھا کہ جب آپ طالب علمی کے دور میں ایک سفر پر گئے تھے اب آپ سی میں آپ کا جو ہے وہ کتابیں آپ کے پاس تھیں جو سارے ملفوظات جو تقاریر آپ لکھ کے لائے تھے سرکاس چوری ہوگی داکوں نے چھین لیا تو وہ ذرا سے بتا دیجئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جب سارا علمی سرکا میرا مجھ سے ضائع ہو گیا چھین لیا گیا تو میرے پاس اب راستہ کوئی نہیں تھا اس دن مجھے اس بات کے احساس ہوا کہ اب مجھے ان چیزوں کو ضبط تحریر میں نہیں لانا بلکہ اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کرنا اس کے بعد میں نے اپنا ہر علم دل اور دماغ میں محفوظ کرنا شروع کر اسے کوئی چورا نہ سکے اس میں حضرت ایک آپ کی جاز سے میں وہ جو ڈاکو تھا نا جنہوں نے چورایا تھا جب آپ روتے ہوئے گئے نا کہ سب کچھ لے لو بھائی میرے وہ نوٹس مجھے دے وہ جملے جو کہتے تھے وہ نوٹس تھے تو وہ شکھ جو تھا نا اس نے تنزیہ کہا کہ اچھا تیرا علم بسیت نہیں کاغذ تک محدود ہے ایسے علم کا فائدہ کاغذ نہ رہیں ابھی بتائیے کہ ایک تو ظاہر ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے جو پہلو ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا سا کلام کریں کہ کام وقت آپ کی شخصیت کا جو اثر تھا اور کام وقت کے اوپر وہ کیا تھا بنیادی طور میں جب آدمی علمی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے سٹرانگ ہو جاتا ہے تو کام وقت بھی پھر اس کو مانتے ہیں آپ کے جو شیخ تھے حضرت ابو علی فارمدیر احمد اللہ تعالیٰ وہ اتنے جلیل القدر تھے کہ جب بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے بادشاہ اپنی مسنت چھوڑ کے ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ جاتا تھا اور ان کو مسنت پر بٹھاتا تھا تو ویسٹ میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی جو شہرت ہے وہ ان کے فلسفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے وہ ان کے صوفی ہونے کی وجہ سے وہ ان کے صوفی ہونے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ علم کے ذرائع تین ہیں پہلا ذریعہ حواس ہیں ٹھیک ہے حواس خمسہ ٹھیک ہے آنکھ کان ناک چھونا یہ ان سے آدمی علم حاصل کرتا ہے علم کا اقتصاب کرتا ہے لیکن یہ ذریعہ علم یقینی نہیں ہے یہ انسان کو دھوکہ دے دیتے ہیں آہا مثال کے طور پر آدمی چھڑی کو پانی میں ڈبوتا ہے وہ ٹیڑی نظر آتی ہے باہر نکالتا ہے سیدھی ہوتی ہے حواس نے دھوکہ دیا رات کو آدمی ستارے دیکھتا ہے وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں سمجھتا ہے شاید ان کے اندر روشنی ہے وہ تو گیس ہے آدمی دور سے دیکھتا ہے ٹراک کا آرہا ہے لیکن جب وہ چیز قریب آتی ہے پتہ چلتا ہے ٹرالی ہے کار ہے کوئی اور ہے دوسرا علم کا ذریعہ جو ہے وہ اکل ہے اکل حواس کی محتاج ہے جے 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 اکل بزاتے خود کسی چیز کے بارے میں تصور قائم نہیں کر سکتی ایک بچہ جو اس سٹوڈیو میں پیدا ہوگا یہیں اس کا بچپن گزرے گا یہیں لڑکپن گزرے گا پچیس تیس سال تک باہر نہیں نکلے گا وہ اپنی اکل سے معلوم نہیں کر سکتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے سورت چاند ستاروں کی کیا کیفیت ہے باہر سڑک پہ کس طرح کی ٹریفک چلتی ہے ندی نالے دریا پہاڑ کیسے ہیں بلکل ایسا اکل ناکام ہو گئی علم کا ایک تیسرا ذریعہ بھی ہے وہ وجدان ہے وجدان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ وحی اور الہام کے مشابہ ہوتا ہے اس میں شاہد اور مشہود ایک ہو جاتے ہیں آہا سبان اللہ اس کا مرکز قلب ہے واہ امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے پاس جو علم ہے وہ وجدان کے راستے سے ان کو حاصل ہوتا ہے سبان اللہ فرماتے ہیں قلب کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ حواس کی طرف کھلتا ہے دوسرا دروازہ عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے اللہ اکبر جو عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے وہ لوح محفوظ کی طرف کھلتا ہے سبان اللہ وہ ملائکہ کی طرف کھلتا ہے سبحان اللہ وہ ایک نادیدہ کائنات کی طرف کھلتا ہے جس کو میٹا فیزیکل ورلڈ کہتے ہیں جس طرح حواس کی طرف کھلنے والے دروازے سے اس کے دل کو کچھ ادراکات حاصل ہوتے ہیں حواس سے جس چیز کو دیکھتا ہے دل اس پر یقین کرتا ہے بلکہ چیز ہے دیکھا محسوس کیا سنا اسی طرح جن کا دروازہ عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا ہے ان کو بھی کچھ ادراکات حاصل ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں لوگ ان کا انکار کرتے ہیں حواس کے دروازے کا انکار نہیں کرتے کہتے ہیں اگر غور کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ دروازہ بھی ہے اللہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے آنکھیں بند ہیں کان پہ پردہ پڑا ہو گئے سونگنے کی صلاحیت محتل ہے لیکن کچھ حجیب و غریب چیزیں اس کو نظر آتی ہیں وہ کہاں سے نظر آتی ہیں جو اس نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھی ہیں ایسی مخلوق باز کا نظر آ جاتا ہے تو وہ اس دنیا کے دروازے سے اندر آتی ہے جو میٹا فیزیکل ورلڈ میں کھلا ہوا ہے واہ 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 اور وہ جو قلب کا دروازہ ہے وہ کیسے کھلے گا وہ ذکرِ الٰہی سے کھلے گا تو امام غزالی علی رحمہ اس پر ڈسٹل پہ تھے روحانیت کی اس مقام پہ تھے پھر وہ حدیث نکل کر دیں وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث سے ثابت ہے حضور نے فرمایا سبق المفردون مفردون سبقت لے گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو ذکرِ الٰہی سے پاک صاف ہو گئے ہلکے پھلکے ہو گئے قیامت کے دن جب آئیں گے تو ہلکے پھلکے ہوں گے گناہ جھڑ چکے ہوں گے آہاہا سبحان اللہ یہ ہم کے نام آمال میں ہوں گی سبحان اللہ اللہم صاحب ابھی بتائیے ایک جو باطنی سفر آپ کا ہے اس میں ظاہر ہے جو آپ کے باطنی احوال تھے وہ مختلف مرائل میں جیسا کہ ہم نے اس پر تھوڑی سے گفتگو کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ باطنی احوال آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے وہ پورا انڈیل دیا کتابوں کے اندر اور لوگوں کے باطن کی صفائی کا انتظام کر دیا یعنی جتنا خوبصورتی سے اصلاح آوال کے حوالے سے آپ آپ مناج العابدین کو اٹھا لیجئے آپ اے یائی علورم کو اٹھا لیجئے آپ کیمیہ سعادت کو اٹھا لیجئے آپ کو لگتا ہے کہ صاحب ایک ایک پہلو کو باریک بینی سے آپ نے بیان کر دیا کہ آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ خود مصفہ ہو جائیں مجلہ ہو جائیں اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں دیکھئے صاحب روحانیت مصنف جو ہوتا ہے صاحب حال مصنف اس کی روح اس کے لفظوں میں سرائت کیے ہوئے ہوتی ہے جیسے وائر میں کیبل میں بجلی برک دوڑی ہوتی ہے ایسے اس کی روح اس کے الفاظ و حروف میں یعنی اس کا جو حال ہے وہ اس کے کال کے اندر تھٹھے مار رہا ہوں اللہ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی کتابیں آپ کو مصنف کی صحبتِ معنوی کا فائدہ دیتے ہیں اللہ وہ یا آپ امام غزالی سے ملنا چاہیں تو آپ کیمیہ سعادت یا احیاء العلوم کھول لیں ان کی محفل و مجلس میں بیٹھتے ہیں آہا سبحان اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دیلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بستان المحدیسین میں کہ جس گھر میں تیرمزی شریف پڑی ہو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں خود جلوہ فروز ہیں سبحان اللہ اور گفتگو فرما رہے ہیں سبحان اللہ تو یہ وہاں سے یہ تسلسل چلا کہ جب آپ مصنف کی معنوی مجلس یا صحبت میں جانا چاہیں کہ پھر اس کی تصنیفات اس کی کتابیں دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم سے پہلے کچھ اور ہے جی اس کے بعد کچھ اور ہے وہی میں اشارہ ارز کرتا ہوں کہ امام غزالی نے خود لکھ دیا ہے دیکھیں یہ ٹوٹل آپ کی عمر پچ پن سال ہے چبون یا پچ پن سال ٹھیک ہے بیس سال کی عمر میں آپ نے تصنیف و تعلیف کا کام شروع کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ بہت سارے علوم جان چکے تھے جان چکے تھے گویا اس ٹو ینگ ایج میں آپ نے جدید علوم اس دور کے جو فلسفات یونان تک تھا وہ سارا کھنگال لیا ہوئی بالکل ٹھیک ہے جو اقبال پہ گزری ہے نا خیرت کی گتھییاں سلجا خیرت کی گتھییاں آپ نے ساری سلجا لی تھی اور پھر عمر کتنی کم تھی کہ جامعہ نظامی ہے کہ بھی وہ بھی کم عمری میں تھی لیے لیکن ابھی جنید و بایزید والا حال تجھے نصیب کیوں نہیں کیا چیز کمی ہے تیرے اندر یعنی کال میں موجود ہوں حال میں نہیں باتا حال نہیں تھا کال تھا تو وہ کہتے ہیں اسی بیچینی سی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی تو یہ کیفیات تھی یہ چل رہی تھی اس وقت لیکن ساتھ ساتھ دنیا کے عمور بھی چل رہے تھے آپ سلطنت باسیہ تھی اس پہ آپ کا انفلنس اتنا تھا کہ خلیفہ وقت کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا جب تک آپ کی فائنل رائے نہ لے لے مستحضر باللہ مستحضر باللہ اور بہت سارے اور خلفاء اچھا اور نظام الملک توسی جو سلطنت کی ریڑی کی ہڈی ہے اس کا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلق اور تاثر آپ کی ذات پر اور پھر جنید صاحب مورخین نے لکھا ہے صرف انسانوں میں نہیں جنات میں بھی آپ کا فتوہ چلتا تھا مفتی السکلین ہیں مفتی جن و انس اچھا اتنا سارا مرتبہ اتنا مقام کہ رعایہ خلق خدا حکومت سمیت آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی لوگ آپ کا فراق اور جدائی برداشت نہیں کر رہے اتنی محبت ہے اتنی پاپولیریٹی ہے اتنی مقبولیت ہے اور جناب ریشم و کمخواب کے لباس پہنے ہوئے ہیں دائیں بائیں خدام چل رہے ہیں لوگوں نے آپ کے لباس کا حاشیہ ہاتھ میں خدام نے دربانوں نے اٹھایا ہوا ہے ریشمی لباس پہنتے تھے بڑی شان و شوق جاہو حشم لیکن وہ چیز جو تھی وہ کہتے ہیں مجھے تنگ کرتی تھی فائنلی بغداد چھوڑا جاہو حشم چھوڑا فرماتے ہیں جب کتابوں میں پڑھا کہ یوں خلوت ہوتی ہے ریاست و مجاہدی تو کہتے ہیں میں نے وہ برج عجمی جامعہ دمشق کے سہن میں خود دیکھا ہے جہاں امام غزالی دو سال رہے پھر فلسطین میں رہے وہاں کیا حال تھا کہتے ہیں میں جھاڑو دے رہا تھا یوں چہرے پہ کپڑا لیا ہوا کہہ نے مسجد اقصہ میں تو ایک بہت بڑا وائز خطاب کر رہا تھا مجمعہ حوالہ ان کا دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ قال الغزالی غزالی نے یوں فرمایا اچھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ویسے نہیں کہا تھا جیسے وہ کہہ رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا وہ میں نے نہیں کہا تو یہ چیز اس کی تاب نہ رہی اور برداشت نہ ہوا تو میں نے ایسے ہی چہرے پہ پردہ ڈالے ہوئے کہا کہ حضور غزالی نے یوں نہیں کہا یوں کہا ہے تو اس وائز نے کہا خاموش جاہل اللہ 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 تو فرماتے ہیں میں نے پھر سر چھکا لی اور جھاڑو دینا اللہ اللہ یہ خود قصب سے تیہ نہیں ہوتا اس کے لیے کسی مرشد یا رہبر کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے پھر وہ شیخ ابو علی فارمدی رحمت اللہ نے خدمت میں لے کر گئے اور وہاں سلوک کی منازل اور مراحل اچھا اب باتی ہے اور پھر اہیاء علوم کا مرحلہ آیا اہیاء علوم کا مرحلہ آیا اب باتی ہے توس سے چلے اور توس پہنچے ایک سفر ہے نا نیشہ پور ہے بغداد ہے دمشق ہے پھر بیت المقدس ہے وہاں ریاضہ تیوری ہیں پھر مکہ مکرمہ ہیں اور لوٹے تو توس میں لوٹے اور پھر عالی حکام نے بہت گزارش کی کہ آپ آ جائیں لیکن آپ پھر پلٹ کے واپس نہیں گئے لیکن ایک بات جو میں چاہتا ہوں یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ سے طلبہ ریاضی فلسفے طب فلقیات کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے مختلف مدرسوں میں ظاہرہ آتے تھے لیکن جو مرکز تھا وہ جامعہ نظامیہ تھی اور ظاہرہ آپ اس کے وی سی تھے پھر یہیں سے فارغ التحصیر ہو کے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد یورپ میں جا کے وہ مولنم کی جو ہے وہ اپنا کرسیوں پر بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ اسی دور میں اکسفرڈ اور جرمنی میں بھی یونیورسٹیاں جو ہیں باقاعدہ کام ہوئی فیض سارا یہیں سے جاتا رہا بمانی دوسرا امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک فیض جو ہے وہاں بھی منتخل ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو صدیہ تھیں یہ جو لوگ تھے کیا کچھ کر کے چلے گا اللہمہ صاحب آج تو ایسا لگتا ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ صرف اسکار میں رہ گئے کمپارٹیوڈی تو ہم بلکل ورسٹ ہو چکے ہیں ایسا نہیں امام غزالی علیہ رحمہ کے اتنا کام ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے آپ ان کی عمر دیکھئے پچپن سال کے قریب ان کی عمر جو دنیا پر انہوں نے گزاری اور علامہ شیبلی نے مانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو باقاعدہ کیلکلیٹ کیا تو آپ کا تحریری کام جو ہے ڈیلی آٹھ پیجز بنتے ہیں جو آپ نے تصنیف کی ہیں روزانہ کے آٹھ پیجز کتنا وسیع کام تھا اور دیکھی آپ فقہ کے بھی کتنے بڑے امام تھے آپ کی تین کتابیں الوسید، الوجیز اور البسید ہے اور الوسید کے اوپر امام فقہ الدین الرازی سمیت ساتھ ستر علماء نے شروعات لکھی ستر شروعات لکھی گئی اور ستہ الوجیز کی جو حدیث کی تخریج ہے وہ سات جلدوں میں ہوئی اور اس کی آگے جو اس پر لکھا گیا شیخ نجم الدین نے لکھا وہ سات جلدوں پر لکھا امام غزالی کا ٹیکسٹ اتنا جامعے اتنا کمپریہنسیف تھا کہ ساتھ ساتھ ستر جلدیں اس کی شروعات پر لکھی گئی اور اس کی تخریج کی گئی اتنا کام تھا آپ دیکھیں اس ٹیکسٹ بطن کیسا ہوگا جس پر اتنی شروعات لکھی جا رہی ہیں اتنا کام کی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے امام غزالی نے بہت کام کیا لیکن ہم نے ہم نے حق ادا نہیں کیا مجھے لگتا ہے امام غزالی علی رحمہ کو نہ اس انداز سے ہم نے اپنے نوجوانوں میں منتقل کیا نہ ان سے جو ہم نے اس طرح سے استفادہ کیا جس طرح سے امام غزالی سے استفادہ کرنے کا حق تھا آپ نے فرمایا نا کہ ان کی صوفی عظم کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیا مغرب نے مغرب نے جو ہے ان کی یونیورسٹی سے استفادہ کیا انہوں نے جو روشنیاں بکھیڑ دیں اپنے پورے معاشروں کے اندر اور ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہماری آج یونیورسٹیاں سنسان اس انداز سے ہیں جس انداز سے روشن ہونی چاہیئے تھی اس انداز سے روشن نہیں ہے اسی لیے نا کہ یہاں بھی ایک یک طرفہ رویہ ہے صرف دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور دین کو اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے اسی طرح صرف دین کو اختیار کر لینا اور دنیاوی معاملات سے صرف نظر کرنا وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے تو اسلام تو دین اور دنیا دونوں کی بات کرتا ہے تو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی پر اپنا وہ بند کہانا کہ رہ گئی رسمِ ازان روحِ غزالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہ ہیں کہ نامازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصاف حجازی نہ رہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو یا علوم جو ہے وہ تصوف کا ایک انسائیکلوپیڈیا ہے وہ سارے مقامات جو انہوں نے وہاں بیان کیے ہیں وہ خود حاصل کیے ہیں اس کا پہلا باب جو ہے وہ ارکانِ اسلام کے بارے میں ہے شاعرِ اسلام کے بارے میں دوسرا باب جو ہے اس میں انہوں نے لائف کے نارم سیٹ کیے ہیں کہ زندگی میں آدمی کو جن مسائل سے پالا پڑتا ہے ان میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے تیسرا باب محلقات کے بارے میں ہے کہ کونسی عادتوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور چوتھا باب جو ہے وہ منجیات کے بارے میں ہے کہ کونسی عادت انسان کو اختیار کرنی چاہیے وہ فرماتے ہیں کہ علم آسان ہے عمل مشکل ہے جس میں عمل کی ضرورت ہے علم سے کام نہیں چلتا بلکہ ٹھیک آتی نوہ اب آپ کا بہت شکریہ آتو شیف لائی آئیے جنب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور مسائب و آلام سے نجات کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام تین تین بار قرآن پاک کی آخری تین صورتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے مسائب و آلام سے محفوظ و معمون رکھے گا انشاءاللہ حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اس وقت تک فائدہ نہیں پاسکتے اس وقت تک فائدہ نہیں پاسکتے جب تک کہ مال حرام سے پرہیز نہ کرو گے اگر آج آپ امام محمد غزالی علیہ رحمہ کے پڑھنا چاہتے ہیں اور ضرور پڑھنا چاہئے تو روزنامہ 92 نیوز کو ضرور کھولیں اگر ابھی تک آپ نے میں ٹویچر پر فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے فیس بک پیچھ کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کر لیجئے اور یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو کر لیجئے آئیے جناب نعرے کا وقت ہے آپ اس طرف موجود ہیں سکرین کے ہماری سکالرز اس طرف موجود ہیں مل کے بہتی ببانگ دہل اور باواز پلند نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یومنو احدكم حتی اکونا احبہ الہ میں والدہی وولدہی والناس اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک